اسلام علیکم میرا نام واسک نسار ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا Why Fiverr D-Rings A Gig Fiverr ایک گگ کو ایک سیلر کو D-Ring کیوں کرتا ہے اچھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ آپ بشک 5 سٹار ریویوز ہیں آپ کے فوریور آپ نے within less than 1 minute reply کیا ہو آپ کا maximum response time ہو آپ کا سارے کے سارے effects and figure سارا کچھ 100% ہو 110% ہو لیکن پھر بھی ایک نہ ایک دن آپ کو Fiverr D-Ring کرے گا یا کوئی بھی freelancing website ہے especially اگر ہم Fiverr کی بات کر رہے ہیں ہر صورت میں آپ D-Ring ہوں گے تو آپ نے گبرانا نہیں ہے بلکہ اس ویڈیو میں تو ہم بات کریں گے کہ آپ کو یہ D-Ring کیوں کرتا ہے لیکن اگلی ویڈیو میں پھر ہم بات کریں گے کہ what to do if you feel the same situation کہ اگر آپ کی گیک D-Ring ہو گیا تو کیا کرنا ہے فیلال ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے تو disclaimer کو لازمی یاد رکھیں آپ کے گئے بے شک جتنا عرصہ بھی رینگ تھی لیکن ایک نہ ایک دن وہ D-Ring ہو گی ایک دن اس کا جنازہ ضرور اٹھے گا وہ ہو گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر یہ بات کوئی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اگر ہم Fiverr کی officially website پہ جائیں اور وہاں پہ جو ان کے بلوگز ورہے ہیں community ہے forum ورہے ہیں وہاں پہ دیکھیں تو وہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا response rate اچھا نہیں ہے آپ کی reviews اچھے نہیں ہیں آپ کی جو order completion ہے وہ delay ہو رہی ہے project آپ late deliver کر رہے ہو یہ اگر ساری وجہ ہیں تو وہ Fiverr basically officially یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو D-Ring کر دیتے ہیں اب ان سارے factors پہ Fiverr آپ کو D-Ring کس لیے کرتا ہے کیونکہ ایک percent جو کہ Fiverr پہ آیا ہے وہ ایک order لینے کی گھر سے آیا ہے اور آگے وہ نہیں لے سکا اس نے آپ کو message کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ کوئی 100% بات نہیں ہو سکی for all these reasons آپ نے reply late کیا various reasons ہوئے تو Fiverr یہ consider کرتا ہے کہ ایک person ہماری website پہ آیا اور اس نے order نہیں کیا it's mean کہ ہم جو ہے وہ properly یہ seller deliver نہیں کر رہا یہ is capable نہیں ہے کہ اس کو satisfy کر سکتا تو وہ جو ایک potential lead تھا جس نے Fiverr کو بھی benefit دینا تھا وہ نہیں آ سکا تو Fiverr اس طرح اگر آپ کا کام یہ بار بار ہو تو آپ کو آشتہ 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 نیچے کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے D-Ring ہو جاتی ہے یہ بات 100% صحیح ہے اور یہ جو Fiverr نے factors بتائیں یہ بلکل صحیح ہے لیکن اب question یہ ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے factors آپ کے 100% ہیں سب کچھ جو میں نے چیزیں بتائیں ہیں وہ ساری کے ساری سب مطلب آپ کے پاس perfect ہے پھر بھی آپ کو Fiverr D-Ring کر دے گا اس کا simple اور آسان جواب یہ ہے کہ Fiverr کبھی بھی مطلب ایک 1% کے لیے نہیں بنا یا آپ کی gig کے لیے نہیں بنا Fiverr مختلف لوگوں کو support کرتا ہے اگر آپ کوئی بھی keyword search کریں تو آپ دیکھیں گے کہ top پہ بالکل zero reviews والے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں ان کی gig کیسے شو ہوتی ہیں تو Fiverr basically پہلے Fiverr کے ساتھ لوگوں کا مین گلہ یہ تھا آج سے 3-4 سال پہلے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ ہی انکر ہیں وہ ہی کمار ہیں نئے بندے کو یہاں پہ جگہ ملتی نہیں ہے اب Fiverr نے اپنے algorithm کو تھوڑا change کی ہے اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی آج ستہ اشتہ اوپر لاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر problem ہوتی ہے ان کی gig's dee rank ہو جاتی ہیں تو اگر آپ نے بلکل 110% سارا کچھ رکھا ہوئے not 100% 110% تب بھی آپ کی gig ایک دفعہ dee rank ہوگی مطلب آپ کی competitor کی gig ہو سکتا ہے کہ like 6 مہینے رینگ ہو لیکن آپ کی gig یہ بھی possible ہے کہ ایک سال تک رینگ رہے کیونکہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوئے آپ کا سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن ایک سال کے بعد آپ dee rank ہوگے دو سال کے بعد dee rank ہوگے لیکن dee rank لازمی ہوگے میں آپ کو اپنی اگزامپل بتاؤں میری ایک gig ڈیٹھ سال تک رینگ رہی اور مطلب پرفیکٹلی رینگ رہی پہلی لائن میں تھی اور پھر جا کے اس نے dee rank کی ہے پھر تین چار مینے dee rank رہی پھر رینگ ہوئی ہے تو یہ process چلتا رہے گا تو آپ نے مطلب گبرانا نہیں ہے تو ذہن میں رکھیں کہ فائیور نے نئے لوگوں کو بھی support کرنا ہے ان کا algorithm کنٹینیوزلی چینج ہوتا رہتا ہے تو اٹس نارمل پراسس اور یہ ہوگا اچھا نیکس پسین یہ ہے کہ یہ بہت ہیوی ڈی بیٹ ہے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گی کا ٹائٹل ڈسکرپشن یعنی جن دو چینجوں کو میٹا ٹیکز کہتے ہیں پلس ایمیجز یا ویڈیو آپ نے لگائی ہے یہ چیزیں اگر آپ چینج کرتے ہو تو کیا پھر بھی فائیور کی گی فائیور آپ کو دی رینگ کر دے گا ایٹی پرسنٹ چانسز یہ ہیں کہ آپ کی گیگز دی رینگ ہوگی وہ پرمننٹلی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے دو تین دن کے بعد وہ واپس آ جائے لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس یہ میری پرسنل تھاوٹس ہیں کیونکہ میں نے اس پر چار پانچ سال کا تو وہ آپ کو دی رینگ کرے گا چار پانچ دن دی رینگ کرے گا ہو سکتا ہے زیادہ دن بھی کرے لیکن کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ہوگا اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جب آپ کی گیگ پروپرلی رینگ ہو تو آپ بہتر ہے کہ اس کو نہ چھڑیں جب تھوڑا گڑ بڑ ہو جائے اوپر نیچے ہو جائے پھر چلو ٹھیک ہے آپ چھڑتے ہو اس میں بھی ایک ڈی بیٹ ہے اس میں بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ چینج کرو کچھ لوگ کہتے ہیں چینج کرو لیکن وہ ایک الگ چیزیں سٹارٹ پر جب آپ کی گیگ رینگ ہے تو کوشش کرو کہ اس کے چیزیں چینج نہ کرو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ڈی رینگ کر دے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ویکیشن موڈ لگاؤ تو آپ کی گیگ ڈی رینگ ہو جاتی ہے تو میں بھی یہی سوچتا تھا تقریباً دین سے چار سال میں نے یہی سوچتا رہا میں کئی اگر ٹرپ پہ بھی گیا ہوں کئی فیملی ایونٹ ہے کچھ ہے تو مطلب یا ایون میرے جتنے سرکل ہے ہم لوگ جتنے فرنڈ یہ کام کرتے ہیں ہم سب یہی سوچتے تھے اور ہم کبھی بھی ویکیشن موڈ لگایا ہی نہیں تھا کہ گیگ ڈی رینگ ہو گئی کام نیچے جائے گا لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ ابھی پچھلے لاس سکس تو سیون منٹ میں ہم نے یہ ٹرائی کرنا شروع کیا بے شک گیگ پہلے پیچ پہ اور بلکل پروپر ہے ہم بیزی ہیں ویکیشن موڈ لگا دیا ایون اگر آرڈرز بہت زیادہ ہو گئے تب ویکیشن موڈ لگا دیا تو تب بھی آپ کو ہمیں مطلب پرسنلی میں نے پانچ سے چھے دفاع یہ چیز ٹرائی کیا ویریس ویکیشن میں ان لاس سکس منٹ تو میری گیگ کو ڈی رینگ نہیں کیا بلکہ جب ویکیشن موڈ دوبارہ آن آف کیا تو گیگ اسی جگہ پہ تھی پہلے پیچ پہ تھی تو میرے خیال میں جو میری ایک ناچیز ہی رہا ہے وہ یہی ہے کہ ویکیشن موڈ سے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اور سب سے امپورٹن بات اگر آپ ویکیشن پہ ہیں اور آپ کو پھر کلائنٹ میسیج کر رہے ہیں آپ دو دو گھنٹے کے بعد ریپلائی کر رہے ہیں پراپلی ریپلائی نہیں ہوگی اور آپ لیڈ جنریٹ نہیں ہوگی جو پہلا پوائنٹ ہے جو اوفیش ہے فائیور نے اوفیشلی بتایا ہے تو اٹس مین کہ آپ ویکیشن موڈ لگا دو ویکیشن موڈ سے خطرہ نہیں ہوتا اگر فائیور نے ایک چیز اوفیشلی دی ہوئی ہے تو وہ ویسے ہی نہیں دی ہوئی اس کے نسبت جو دوسرا کام ہے کہ آپ نہیں لگاتے ویکیشن موڈ تو اس سے آپ کو گھڑ بڑ ہوگی پراجیکس لیٹ ہوں گے ریپلائی لیٹ ہوں گا رسپونس ٹائم لیٹ ہوگا لیڈ نہیں جنریٹ ہوگی تو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ آپ دی رینک ہو جاؤ اب یہ ساری باتیں تو ہوگی کہ فائیور کیا کہہ رہا ہے میرا کیا ایکسپیرینس ہے آپ لوگ کمنٹ کریں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے لیکن یہ بات ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ چار سال بھی رینک رہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گیگ رینک ہو لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ کی گیگ وہ دی رینک ہوگی تو اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ انڈ کریں گے نیکس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے نو سے دس میں پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جن کے ذریعے آپ نے گیگ کو دی رینک ہونے سے بچانا ہے اور اگر گیگ دی رینک ہو بھی کی سوری بچانا نہیں ہے بلکہ آپ کی گیگ دی رینک ہوگی ہے تو آپ کیا کریں آپ کے پاس ادر سورسز اف انکم کیا ہونے چاہیے تو وہ بہت امپورٹن ویڈیو یہ تو جس میں آپ کو ایک اوورویو دے رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے تو نیکس میں پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تینکیو تینکیو تینکیو